ان کے لبے رنگی کی مٹھاویں تھی کے جس نے سوال ہے کھانے کی تعلق سے ہے کہ جن کے مہاں سودگاہ لینا دینا ہو ان کے مہاں کا کھانا کھانے کا کیا حکم ہے ٹھیک اسی طرح نائی حضرات جو ہوتے ہیں بار بار تو ان کے مہاں کی آمدنی جائز ہے یعنی ان کے مہاں کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ان کی کمائی حرام ہے یا حلال ہے تو دیکھیں سودھ کھانے والا ہو یا پھر نائی وغیرہ کا کام کرنے والا ہو سودھ کھانا تو حرام ہی ہے اور نائی کا کام کرنا یہ مطلقاً حرام نہیں ہے بلکہ اس میں صرف ایک کام حرام ہے جو ہے داڑی بنانا یا اس کو حد شرع سے کم کرنا یعنی داڑی کی لمبائی کاٹ کر چار انگل سے کم کرنا جس کو آم زبان میں خط بنانا کہتے ہیں یا پھر داڑی کو مطلقاً ختم کر دینا کاٹنا یہ کام حرام ہے اور اس کام کی عجرت بھی ناجائز ہے یعنی شیونگ کر کے جو پیسے لے جائیں گے وہ بھی ناجائز ہوں گے اور یہ کام بھی ناجائز ہوگا اور یہ گناہ کے کام پر مدد کرنا ہوگا لہذا اگر کوئی خود مسلمان بھی اپنی شیو کرانے کے لئے کہتا ہے تو اسلام میں نائی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی داڑی کاٹے مگر نائی کا کام پوری طرح ناجائز نہیں ہے صرف اس داڑی کے علاوہ نائی کے جتنے بھی کام عموماً ہوتے ہیں وہ سب جائز ہیں جیسے کٹنگ وغیرہ کرنا یا مساز کرنا بلیچ وغیرہ کرنا بالوں میں کلر وغیرہ کرنا یا پھر داڑی اگر حد شرح سے کم نہ کرنی پڑے صرف گال پر سے خط بنانی پڑے اس کی سیٹنگ کرنی پڑے تو وہ کام بھی جائز ہے باقی مساز وغیرہ کرنا یہ سب نائی کے کام جائز ہیں لہٰذا تو نائی کے کام کو مطلقاً ناجائز نہیں کہا جائے گا صرف یہ ایک کام جس کے اندر داڑی بنائی جاتی ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی کمائی پھر پوری طرح جائز ہو جائے گی ورنہ یہ کہ ناجائز اور جائز دونوں کمائی مکس ہو جائے گی اب ان کے گھر کے کھانے کے تعلق سے قائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے سود وغیرہ کا کھانے والا یعنی اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے اپنے گھر میں اور اس کے ماہ دوسرے کام وغیرہ بھی ہوتے ہیں یا ان کے وہاں آمدنی مکس ہے جیسے اولاد بھی کماتی ہیں کوئی دوسرے ذرائع بھی ہیں ان کے پاس کمائی گئے سود کے علاوہ اور اسی طرح نائی ہے کہ جن کے وہاں داڑی کے علاوہ بھی بال کی کٹنگ کے پیسے بھی آتے ہیں مساز پال بلیچ وغیرہ یہ سب کے پیسے بھی آتے ہیں تو ایسی صورت میں حرام مال سے ہی آیا ہوا ہے تو وہ کھانا ناجائز ہوگا ورنہ اس کھانے کو جائز کہا جائے گا اس کی مثال ایسا سمجھے کہ اگر آپ کو کسی نے دعوت پہ بلایا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس سود کھانے والے نے شخص نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے اس نے میرے سامنے جو کھانا رکھا ہے یہ سود کی رقم سے ہے اور اس کا یقین کیسے ہوگا یا تو وہ شخص خود بتائے کہ یہ خالص سودی رقم سے لائیا ہوا کھانا ہے یا پھر آپ اس کے گواہ ہوں کہ اس نے کسی شخص سے ادھار اپنا کرزہ لیا اور اس میں سو روپے کا سود بھی لیا اور انہی سو روپے سے یہ میرے سامنے کوئی سمن خرید گیا اور یہ مجھے کھانے کے لیے دیتا ہے تو کیونکہ معلوم ہے کہ اب یہ وہی سو روپے جو سود کے آئے ہوئے تھے اس نے میرے سامنے اسی کا کھانا رکھا ہے تو یہ ناجائز ہوگا اور جب تک آپ کو معلوم نہیں کہ اس کے مقام تو سود کا ہوتا ہے لیکن اب یہ جو کھانا ہے یہ سود کا ہے یہ نہیں جب تک اس کا یقین نہ ہو تو اس کھانے کو جائز کا حکم دیا جائے گا ٹھیک اسی طرح نائی حضرات کے جو آمدن ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ داری کے ایوز میں جو رقم آئی ہے خاص اسی رقم سے کھانا مگا کے آپ کے سامنے رکھا ہے یا پھر بالو وغیرہ کی کٹنگ یا پھر ان کے گھر میں اور بھی دوسرے کام ہوتے ہیں تو وہ سب ملانے کے بعد آپ کے سامنے کھانا ہے تو عمومن ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ چیز معلوم یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی کہ جو کھانا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے یہ حرام مالکہ ہے حلال مالکہ تو ایسی کمائی یعنی ایسے گھر میں کھانا کھانا یہ شریعت میں جائز تو ہوگا مگر یہ کہ سود والے کے وہاں بچنا زیادہ بہتر ہے کہ ایسے کے معنی کھائے جائے کہ مسلمان پھر ایک دوسرے کو تانظر نہیں کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے علاقے میں سود کھانے کی ویسے مشہور ہے تو ظاہر یہی ہے کہ وہاں کھانا یا دعوت کھانے پہ لوگ اس کو بھی اس کا پارٹنر یا اس کے ساتھ ملا ہوا جانے گے یا پھر اس کو بری نظر سے دیکھیں گے کہ سود کھانے والے کے وہاں کھانا کھاتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے باقی نہ ہی وہاں کا کھانا جائز ہے اور ان کے وہاں کی دعوت وغیرہ بھی جائز ہے اچھا ہے اسی طرح کھانے کے تعلق سے قائدہ بیان کرتے ہوئے عالی حضرت امام اہل سنت فتاوہ رضوی شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ جس کی آمدنی حرام اور حلال دونوں قسم دونوں طرح جس کے وہاں آمدنی آتی ہو تو اس کا کھانا حرام نہیں ہوتا یعنی جس کے وہاں کمائی حرام اور حلال دونوں ہوتی ہوں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ نائی کے وہاں شیونگ کی بھی ہوتی اور بال کٹنگ کی بھی ہوتی تو جو ناجائز کمائی ہے وہ صرف شیونگ کی ہے اور بال کٹنگ کی یہ جائز ہے یا پھر صورتحال یہ ہے کہ کسی کے وہاں خود یہ شخص سود کا کام کرتا ہے لیکن اس کے گھر کے جو دوسرے افراد ہیں کوئی اس کا بیٹا یا بیٹا سود کا کرتا ہے تو اس کا والد یہ سب دوسرے کام کرتے ہیں تو ان کے وہاں بھی مکس کمائی ہے تو ایسوں کے لیے فرماتے ہیں کہ جس کے وہاں حرام اور حلال دونوں طرح کی آمدنی ہو تو اس کے وہاں کا کھانا حرام نہیں ہوتا ٹھیک ہے حلال ہوتا ہے یعنی جائز ہوتا ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اپنے سامنے رکھا گیا کھانا خاص مال حرام سے ہے یعنی جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کھانا جو میرے سامنے ہے یہ خاص حرام مال سے ہے اس وقت تک وہ کھانا کھانا جائز ہوگا مگر یہ کہ بچنا ہر صورت میں بہتر ہے خاص طور سے سودھ والے کے گھر کا بچنا زیادہ بہتر ہے